آئی اب ذرا جمہور کشمیر کے حیل آبال سے آپ کو باخبر کرتے ہیں بات کرتے ہیں ماحولیات کے ایک ایسے انصر کی جس کو جنگلات کہتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ جنگلات کی ارازی کو کس طریقے سے منتقل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایک سوال آیا اور اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں انہوں نے سرکار کی پالیسی پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں خبر آ رہی ہے کہ تقریباً پچاسی ہزار ہیکٹیر کی زمین جو ہے پچاسی ہزار ہیکٹیر کی زمین میں سے تقریباً چھے ہزار پانچ سو اکیاسی ہیکٹیر زمین جو جنگلات کیا وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہے جی دیگر کاموں کے لیے اور کہیں جگہ پر جو جمہور شہر کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر جو فوریسٹ ایریا ہے وہ انتہائی خطرے میں پڑ چکا ہے سٹی فوریسٹ کرنے کی باتیں تو ہو رہی تھی کیمپا کے تات پروگراموں کو ہاتھ میں بھی لیا گیا تھا لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ جو کام شدت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس پلاننگ میں کئی نقص ہے جس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بڑی بات آج صرف جمہور صوبے کی ہم آپ کو بتائیں گے جمہور کشمیر کے اندر جس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہمارا فوریسٹ کور تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے شرنگ بھی ہو رہا ہے اور فوریسٹ کور کے زمین کو ادھر یوز اس کے لیے یعنی زمین نکال کر کچھ ویلڈنگیں بنانی ہے کچھ ایسیٹس بنانے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں جو ماہولیات کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جرہا کہ یہ جناب صحیح چیز نہیں ہے اور نہ تو ہم نیا فوریسٹ بنانے میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی پرانے فوریسٹ کی صحیح طریقے سے دیکھ بال بھی ہو رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی کس طریقے سے کٹائیاں بھی ہو رہی ہیں کس طریقے سے فوریسٹ لینڈ کو ڈائیورٹ کر کے مجبوراں سٹیٹ گارمنٹ کو کچھ چیزیں بنانی پڑتی ہے اس پر طرح مزید گفتگو کریں گے سیزن سٹری نگر تلیں گے حلال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں حلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے کہ پچاسی ہزار ہیکٹیر کی جو آہ ایریا تھا آہ جو ٹریٹ کیا جانا تھا ہے جب فوریسٹ نے کیا اس میں سے بہت ساری زمین ڈائیورٹ کی جا رہی ہے چاہے وہ جمہور صوبہ ہو چاہے وہ کشمیر صوبہ ہو تو کیا ہم یہ معنی ہے کہ اور آل جو فوریسٹ ایریا ہمارا ہے وہ شرنگ ہو رہا ہے کیونکہ ڈائیورشن سرکاری طور پر بہت ہو رہا ہے آہ بلکل گوہر آہ جس طرح سے یہ ڈیٹا نکل کر سامنے آیا ہے اس میں سرکار کے دعوے پچھلے ایک ڈیکڈ کے اندر جو ہے اس میں سرکاری ہی دعویٰ کر رہی ہے کہ اب ریسنٹ پاس میں یعنی چاہے سال دوہزر انیس کے بعد گریجویلی اس میں کمی آ رہی ہے اس اعتبار سے کہ آپ ڈائیورشن کم ہو گیا ہے اب ہم سرکاری زمین کو آہ ڈیولپنٹل پرپس کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور اس حوالے سے بازت سرکار کی جنب سے آہ سال بس سال آہ جو ہے اعداد شمار دے گئے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ اتنا بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایفورشن یعنی پلانٹیشن کا جو پروسس ہے اس میں گریجویلی ایمپورومنٹ آ گئی ہے یہ سرکار بھی دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ جمعہ کشمیر ایک انوارمنٹل سٹیٹ ہے اور یہاں اگر تیوریزم ایک بڑا سیکٹر ہے تو اس میں انوارمنٹ کا ہی رول ہے جس کی وجہ سے جمعہ کشمیر کی اہمیت پورے دنیا کے اندر ہے تو اس حوالے سے اس نظریہ کو یا اس اعتباریت کو برقرار رکھ کے ہوئے جو سرکار کی جانب سے ابھی اعداد شمار ایک ڈیکیٹ کے دیہائی کے دیہ گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ چوراسی ہزار چار سو انتالیس ہیکٹیئر آہ ارازی جو جنگلی ارازی ہے اس پر آہ پانچ لاکھ آہ ستاون آشاریا نو سات آہ کروڑ یعنی پانچ کروڑ ستاون لاکھ یعنی پانچ کروڑ اٹھاون لاکھ آہ جو پودے لگائے گئے ہیں پلانٹیشن کی گئی یہ سرکار کہتی ہے کیمپا کے ذریعے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھ ہزار پانچ سو اکاسی آشاریا چھے پانچ ہیکٹیئر زمین کو مختلف پرپسز چاہے کہیں پہ بیلنگ بنانی تھی یا کچھ روڑ بنانا تھا یا کوئی اور چیز کنسٹرک کرنے تھی اس پرپسز کے لیے استنبال کیا گیا ہے سرکار جو دعویٰ کر رہی ہے اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ انیس سال دوہزار انیس اور بیس اور بیس اور اکیس میں آہ سات سو چورانے میں ہیکٹیئر دوہزار انیس بیس میں اور آٹھ سو چورانسی ہیکٹیئر زمین جو فورس لینڈ کی تھی اسے ڈائیورٹ آہ کیا گیا ہے ڈیولپنٹل پرپسز کے لیے لیکن یہ ڈائیورجن جو ہے یہ ڈیکلائن ہوا ہے جہاں یہ آٹھ سو کی قریب ہیکٹیئر سال دوہزار آہ آہ بیس اکیس میں ڈائیورٹ کیا گیا تھا وہی سرکار کے تھے کہ اکیس بائیس میں اس میں اتنا ڈیکلائن آ گیا ہے کہ آپ دو سو سولہ ہیکٹیئر زمین ہی آہ جو ہے ڈیولپنٹل پرپسز کے لیے استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آہ لگ بگ آہ جو افورسٹریشن ہوئی ہے وہ چھ ہزار چھتیس ہیکٹیئر پر سال دوہزار انیس بیس میں اور بائیس تیس میں دس ہزار چار سو پینتالیس ہیکٹیئر زمین کی افورسٹریشن ہوئی ہے اور بائیس تیس میں اکسٹھ ہزار آہ اکسٹھ لاکھ سیمپلنگ ہوئی ہے جبکہ سال دوہزار تیس میں سب سے زیادہ آہ جو ہے چوالیس لاکھ آہ 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 جو ہے سیمپلنگ ہوئی ہے یہ سرکار اچھلے آہ ہلال بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو عام ناظرین ہمارے جمہو کشمیر کے جاننا چاہیں گے آہ ونگو میں سرکار کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے پودے لگائیں جی اور فورسٹ کور کو بچانے کی کوشش کی دوسرے گو میں وہ کہہ رہے ہیں کی کیمپا کا پروگرام ہاتھ میں لیا گیا جس کے موثر نتائج سامنے آئی تیسری بڑی بات جو یہ بتانے ہے کہ ایک ڈکیٹ کے اندر ہم نے چھے ہزار پانچ سو اکیاسی اشاریہ آہ سٹھ ہیکٹیر کی زمین جو ہے جی وہ ڈائیورٹ کر دی نون فورسٹ پرپلز کے لیے ایک روز جووینڈ کشمیر اور اس میں آہ جناب آہ ٹریٹ کیا گیا جی مختلف چیزوں کو تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھے ہزار ہیکٹیر کی زمین ہے جسے نون فورسٹ کے لیے ڈیولیمنٹل پرپلز کے لیے سرکار کو دے دیا گیا یہ مین اس فورسٹ ایریا سے ہی تو کم ہوا ہے نیا فورسٹ ایریا تو ہمارا بنا ہی نہیں ہے کہیں پر بلکل نیا فورسٹ ایریا بلکل بنا نہیں ہے بلکہ سرکار کوشش کر رہے ہیں کہ جو آرڈی آرازی ہے جنگلی آرازی ہے اسی کو پروٹیکٹ کیا جائے کیونکہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جہاں جہاں پر سرکار کو ڈیولیمنٹل پرپلز کے لیے جنگلاتی آرازی کی ضرورتی اس کو کنورٹ کیا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو جنگلاتی آرازی میں بہت ساری علاقے سے ہیں جہاں پر آہ جنگلاتی زمین کو قبضہ کیا جا چکا ہے اور وہ قبضہ چھڑایا بھی گئی آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی زمین کو جو جنگلاتی آرازی جہاں پر خطرات ہیں کہ اسے کنورٹ کیا جائے گا یا اس کے ساتھ ساتھ اس پر قبضہ کیا جائے گا وہاں پر سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو فینسنگ کیا ہے اور جنگلاتی آہ جس میں مینچن بھی کیے گئے ہیں آہ جس میں کہا گیا ہے بٹھنڈی آہ دنگیان آہ باطلہ ہسپتر کے نظریق آہ جو کھیری لنک آہ روپنگر ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس ہزار آر سو آر ایفٹی چین لنک جو ہے اس کی فینسنگ بنائی گئی ہے جس پر تین اشکاریہ پانچ کروڑ روپے کا خرچ آ گیا ہے اور آپشلز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر زیادہ قطراتیں کی زمین کو یہاں پر آہ جو ہے آہ اس پر قبضہ کیا جاتا تھا سرکار اب جنگلی آرازی کو قبضہ کر رہی ہے اور باقی لینڈ کو کنورٹ نہیں کر پائی کیونکہ جمہو کشمیر کی جو زمین ہے آہ ریزڈنشل پرپیزز کے لیے پورے ملک کے مقابلے میں سب سے کم ہے اور جہاں آہ ریزڈنشن اور ڈیولپمنٹل پرپیزز کے لیے زمین کم ہوگی تو وہاں پر سرکار بھی ہاتھ کھڑے کر سکتی ہے وہ آہ اس ارازی کو جنگلاتی ارازی میں کرموٹ نہیں کر سکتی ہے ہاں اگر جنگلاتی اراز کو یہ آہ سرکار پروٹیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو جمہو کشمیر کی ایفیزہ بیز وہ بھی ایک بڑی بات ہے شلیہ جی بہت شکریہ جی علیہ علیہ مرزہ جوائن کرنے کے لیے اور جیل رکھنے کے لیے